بخاری شریف کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل موجود ہے حدیثِ حدیبیہ کے اندر اللہ اکبر کیا انداز تھا حدیبیہ کے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے اور ادھر سے کوریشِ مکہ کی طرف سے ڈائلاغ ہو رہا تھا فائنل راؤنڈ میں حضرت عربہ بن مسعود سکفی آئے اور جب انہوں نے آکے حدیبیہ میں صحابہ کا صحابہ اکرام علیہ وسلم کا رسول پاک علیہ السلام کی ساتھ انداز محبت دیکھا اور صحابہ اکرام علیہ وسلم کی تعظیم دیکھی رسول پاک علیہ السلام کی کس طرح کرتے ہیں تو حرد عربہ بن مسعود جو اتنے کٹر مشرک تھے اتنے بڑے کافروں کے لیڈر تھے کہ کوریشِ مکہ کہتے تھے اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوتا تو عربہ بن مسعود پہ کرتا اگر نبی ہوتا تو یہ ہوتا یہ اتنا چوٹی کا لیڈر تھا لیکن صحابہ کا انداز دیکھ کر عربہ بن مسعود سقفی ان کے دل سے بھی کفر نکل گیا اور ایمان نے ان کے دل میں ڈیرہ لگا لیا حدیبیہ سے جا کر حضرت عربہ بن مسعود سقفی رضی اللہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے انداز کیا تھا جب یہ گئے نا کوریشِ مکہ کے پاس تو کہنے کہنے کہ کوریشِ مکہ خدا کی قسم میں پوری دنیا پہ سفیر بن کر گیا ہوں میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا کسرہ کا دربار بھی دیکھا نجاشی کا دربار بھی دیکھا لیکن 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 اللہ کی قسم جتنی تازی محمد عربی علیہ السلام کے سعابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں کوئی کسی کی نہیں کرتا ہے کیسر و کسرہ کے درباروں میں سعیدے ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے تاج تھے ہیرے جواہرات والے اور ان کا جو تخت تھے وہ سونے کے تخت سونے کی کرسیاں کالین دیکھے اور وہاں سجدے ہوتے دیکھے اور ادھر سعابہ اکرام علیہ السلام کئی کی ماہ تک خجور کی گھٹنیوں کو چوس کر جہاد کرنے والی ذات جن کے کپڑوں پر بھی پیوند لگے ہوتے تھے وہ ذاتیں بیٹھی تھیں لیکن انداز سعابہ کا کس نے مجبور کیا یقین حضرت عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعابہ کی نماز بھی دیکھی تھی سعابہ کی تسبیح پڑھنا بھی دیکھا تھا سارے معامولات دیکھے تھے لیکن جس چیز نے حضرت عربہ بن مسعود سقفی کے دل سے کفر نکالا اور ایمان ڈالا وہ سعابہ کا رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم کرنا تھا کہتے ہیں وہ ایسی تعظیم کرتے کوئی کسی کی نہیں کرتا قریش نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا کہنا کہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کے نبی علیہ السلام جب بھی اپنے ہونٹوں سے لاب دہن کو جدا کرتے تو ان کے سعابہ نے ایک مرتبہ بھی اس لعاب کو زمین پر گرنے نہیں دیا اور میرے استاد فرماتے ہیں کہ سرکار کا جو تھوک ہے وہ تھوک تو نہیں بلکہ وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے اور جب گلے قدس کی پتیوں سے وہ جھاگ جدا ہوتی تھی تو سعابہ اکرام علیہ السلام ایک مرتبہ بھی زمین پر انگرنے دیا کیا کیا ہاتھوں پر لیا اور ہاتھوں پر لے کر کیا کپڑوں سے صاف کیا یا رومالوں سے صاف کیا کہتے ہیں نہیں بلکہ ہاتھوں پر لے کہ وہ اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے دوسرا کہتے ہیں جس وقت ان کے نبی علیہ السلام حکم دیتے کسی کام کرنے کا وہ فوراں کرتے تھے فوراں کرتے تھے کام اور تیسرا کہتے ہیں پانی مشکیزے مٹکے میں پڑا ہوتا تھا کوئی توجہ نہیں کرتا تھا لیکن اس پانی سے ان کے رسول پاک علیہ السلام نے جب وضو کیا اور سرکار کے پیکر پرنور سے جب وہ پانی لگا اور اس پانی کی نسبت جب رسول پاک علیہ السلام کے جستِ اقدس کے ساتھ ہوئی توروہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر تھا وہ پانی لینے کے لیے یہ ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر دے یعنی سرکار کے پیکر پرنور سے جو پانی لگا سیابا نے ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا اس کو بھی اپنی پشانیوں پہ لی اور دوسری روایت میں ہے کہ جب جس کو نہیں ملا اس نے جس کو ملا تو اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کر برکت حاصل کر لی کہتے ہیں مجھے ڈر تھا یہ قتل ہی نہ کر دے پانی وگرنہ وہ بھی ہے نا کہ تین سیاب اکرام علم مردوان جو جن بالکل شہرش عادت کے قریب تھے اور پانی مانگ رہے تھے جب پہلے کو پانی پیش کیا گیا انہوں کا میرے دوسرے بھائی کو دو دوسرے کے پاس گئے تو تیسے نے مانگا انہوں کے تیسرے کو دو جب تیسے کے پاس پہنچے تو تیسرا شہید ہو گیا دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی شہید ہو گئے پہلا بھی شہید ہو گئے یعنی عمومی حالاتوں تو وہ جان دے دیتے ہیں لیکن سیکریفائس کرتے اپنے بھائی کے لیے اور جب سرکار کے پیکر سے پانی کے نسبت ہو جائے تو اروہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے یہ در تھا کہیں وہ پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کو قتل ہی نہ کر دیں اور آگے کہتے ہیں چوتھا وَإِذَا تَقَلَّمُوا خَافَدُوا أَسْوَاتَهُمْ کہتے ہیں جب ان کے رسول پاک گفتگو فرماتے تھے تو وہ خاموش ہو کے اپنے رسول پاک علیہ السلام کی گفتگو کو سنتے تھے سرکار کی بارگاہ میں آوازوں کو اونچا نہیں کرتے تھے اور پانچویں نمبر پر کہتے ہیں هُمَا يُحِدُّونَ النَّزْرَ إِلَيْهِ تَعْزِيمًا لَهُ کہتے ہیں بولنا تو کہتے ہیں وہ تو دیکھنے میں بھی اپنے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور عدب کرتے تھے کیونکہ کھول کے نہیں دیکھتے تھے آنکھیں زیادہ کھول کے اپنے رسول پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ دیکھنے بھی اپنے رسول کریم علیہ السلام کا عدب کرتے تھے اب آپ غور کرو بلکہ یہ دوسری روایت جو صحیح مسلم میں ہے دوسری حضرت عمر بن آس رضی اللہ تنہ کیتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی اور جتنا بڑا مقام میری نظر میں سرکار کا تھا اور کسی کا نہیں اور پھر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مجھ سے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک پوچھے فرمایا میں نہیں بتا سکتا حلیہ پاک سرکار کا کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ سرکار کے جلال کی وجہ سے میں نے کبھی سرکار کو آنکھ بلند کر کے آنکھ کھول کے دیکھا ہی نہیں تھا یعنی دیکھنے میں بھی صحابہ عدب کرتے تھے نظر میں بھی کہتے ہیں میں رسول پاک علیہ السلام کا علیہ نہیں بیان کر سکتا کہتے ہیں کیوں میں نے آنکھ بھر کے سرکار کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا سرکار کے جلال کی وجہ سے اور ادھر عروب مسود کہتے ہیں کہ وہ اپنے رسول پاک علیہ السلام کی دیکھنے میں بھی تعظیم کرتے تھے نظر میں بھی تعظیم کرتے تھے آج یہ عقیدہ اگر کھنگالو پوری دنیا میں تو اس سینے میں ملے گا جس کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے ہمارے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بندہ نہیں ملے گا جس کے سینے میں یہ عقیدہ ہو کوئی صحابہ کے دشمن بنے کوہل بیعت کے دشمن بنے کئیوں نے رسول پاک علیہ السلام کی برکہ اور تبرکہ کا انکار کیا اور اس عقیدوں کو معدلہ شرک قرار دیا اور ادھر رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ نہ لاب دہن کو زمین پہ گرنے دیا نہ وضوک پانی کو زمین پہ گرنے دیا اور آج سنی ہے اگر اس سے کوئی کہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہے اور سرکار کا لعاب پاک ایک طرف ہے تو کس کو پسند کرے گا تو سنی ساری دنیا کو ٹھکرا کر سرکار کے لعاب کو اپنے سینے سے لگا لے گا